مجھنی یاد میں گر آج تم اماد سوا پھر سے چاہے کے گرف شاہ پا ہو جانے دو امری لفتا کے کسی آenschaft میں بسرا ہوں اگر دے پھر سے چاہے کے فروزاں ہو پا ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو مجبوری بھی نہیں ہے مجبوری بھی نہیں ہے لیکن وہ ڈیفینیٹلی شاک نہیں ہے اگر نایم بخاری اگر نایم بخاری ایک جملہ ایک زبان میں بول دے تو میں ٹنڈ کر آلو دیکھیں نا اگر کرن کی شادی ہو جائے اور کرن کے بچے ہوں تو اباس جو سب سے چھوٹا ہے وہ ابھی دو سال کا ہونے والا ہے جس کے لئے ہو اگر میں ریویٹ کروں تو ٹیلیویجن پر آنے سے پرہپس اے 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 مچ مور سیریس لائیر دن آئیم ناو میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ جو آدمی اتنا مخالیہ ہے جملے جملے پر کوئی نہ کوئی تیسرا جملہ بولتا ہے یہ بھلا کوٹ میں کیا کرتا ہوگا did the actual judges take him seriously but نایم بخاری as we know is one of the leading lawyers of this country تو جب میں اس کے سامنے بیٹھی سٹوڈیو میں تو میں کافی گھبرا رہی تھی کہ اس نے میرا ہی انٹرویو شروع کر دینا ہے اب میرا ہی اوپر مزاق شروع کر دینا ہے اب مجھے پر جملے کرسے گا مگر it didn't turn out so bad نایم بخاری بخاری صاحب وقالت آپ کا پیشہ جی تیلیوزین آپ کا شوق تیلیوزین میں ہلا حادسہ یہ ہے شوق میں نہیں کہہ سکتا شوق ہے یہ بس ہو گیا اور چل رہا ہے بیچ میں گیپ بھی آتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے میرا کوئی شوق ہے تیلیوزین پہ آنا مجھبوری تو نہیں ہے مجھبوری بھی نہیں ہے مجھبوری بھکالت بھی نہیں ہے لیکن وہ دیفنیٹلی شوق نہیں ہے مجھبوری بھی انگریزی میں جھاڑیں ڈالتے ہیں کبھی اردو میں ڈالتے ہیں بٹ اب میں ہی سمجھتا ہوں شاید شروع میں جب میں ہاتا تھا مثلا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ اپنے پروگرام نہیں دیکھتا ہوں ایک تو میں اسے نارسسزم سمجھتا ہوں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی لائبرری اپنے پروگراموں سے بھری نہیں ہے میرا خیال یہ تھا کہ یہ تو دوزخ میں سزا ملنی چاہیے اپنے پروگرام دیکھو بیٹھ وہ نہیں ہوتا ہے so it's not نارسسزم it's not just take it like جیسے کچھ چیز ہوتی ہے شوق اگر آپ کہیں تو شوق واکنگ کا ہے یہ مجھے معلوم جب دی میں آپ کو ڈھونڈتی ہیں آپ لوگ سے کہہ رہتے ہیں اگر پہاڑی ہو جو بہت مشکل نہ ہو تو اس پر ابان کلائم کر سکے ایک دو دو سکے وہ definitely shock ہے اچھی کتاب کوئی بتا دے تو اس کو پڑھنے میں لطفات ہے وہ definitely shock ہے فیض صاحب کی اشاری رٹنا definitely shock ہے تو یہ تو shock ہے اے ٹیلی ویشن اس زمرے میں آتا نہیں میری نظر میں پھر یہ حادثہ ہوا کیسے بڑا مختصر کی جائے گا موجست ان انسیڈنٹی وہ کمر افتاب تھے ایم ڈی ادریس نے کیا تھا ملر کا پروگرام میں نے اس نے کہا تھی i can do it better تو انہیں کہا جی کر لیں کر کے دہاؤں کر کے دہاؤں تو وہ ہم نے وہ یادش بخیر شروع کر لیا تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگ پہچان لیتے ہیں آپ کو honestly میں نے وہ شاید ایک سال پروگرام کیا ہے وہ حرام ہے کسی نے دیکھا یا آپ کو روکے کسی نے آٹوگرام بھی نہیں لیا آپ سے تو یہ بتائیے کہ نئی بخاری آج تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو میں تو خیر کافی عرصے سے دیکھ رہی ہیں سکول میں کیسا تھا نئی بخاری اسی طرح کا تھا اس طرح کا خدا نہ خاص تھا نہیں وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ معتبر عوضوں پر ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہی ایسے تھے ایک مجھے انسیڈنٹ بڑا یاد ہے یہ تھرڈ سٹینڈرڈ میں تھا میسیس بکش ہماری ٹیچر تھی مسٹر ڈین تھے میں نے حرکت کیا کیا وہ مجھے یاد نہیں یہ ہمیں بتانا نہیں چاہتا تو انہیں مجھے نیل ڈاؤن کرا لیا تو میں کوئی تین گھنٹے نیل ڈاؤن رہا وہاں اور روتا رہا تو انہیں پھر بھلا کے میسیس بکش کو کہا کہ look into his eyes کیا have you ever seen such mischief this part کالیج میں لوگ ہیں جو مجھے کالیج سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں تم ایسی ہی تھے an elefanٹر تھوڑے ہلکے سے تلنگے مخوالی ہے جو سکتے ہیں ایٹرنلی نون سیریس یہ لوگ کہتے ہیں نون سیریس میں نے دیکھا لوگوں کو سیریس ہوتے ہیں جی تو کون سی توپ چلا لیتے ہیں وہ زندگی میں i remember a death and i found it quite funny مثلا جس طریقے سے لوگ بین کرتے تھے اور ایک ریدم میں بین کرتے تھے مجھے بڑا فیشن اور آج تک کر رہا ہے death ہے is a business مجھے نہیں مجھے کوئی twisted سی بات لگتی ہے مثلا میں آپ کو بتاؤں یہ ہوں میری اببہ سے میری بڑی محبت تھی اببہ سال رہاں تو ایک دفعہ انہوں نے بہت مجھے پیار کیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی مجھے سینے سے لگا ہوا تو میں کہنا ہے کہ پتر جی میں مر گیا تو اسے کی کرو گا میں کہا دابا ہوں میں اٹھا ہوں ہے کی دیاریا جو اس کا کیا انسر ہے آپ کہیں گے میں روں گا what can you give an answer to this so i've always found even in moments of stress there is a funny part to every human situation اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ نظر آجائے تو یہ تو نہیں کہ وہ بات بدل جاتے ہیں اس کی سٹنگ شاید کام ہو جاتے ہیں you can laugh at yourself یہ جو ڈیزیز ہے نا سیلف موکری کی اس کا ایک فائدہ شاید یہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو پھر آپ پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا پیشے کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی سنجیدہ اور جس سے کہنا چاہیے کانسنٹریشن والا پیشہ ہے کیا وہاں بھی یعنی زبان پہ پابندی ضرور ہوگی لیکن اندر سے نہیں and i am waiting but some judges have a great sense of humor مثلا Dr. Naseemah Sin Shah sahar he was a man with a terrific sense of humor مجدد مرزا صاحب he was a man with a sense of humor Ali Nawaz Chawane مارے جج صاحب پندی میں wonderful man great sense of humor یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرجی جی بکولے شک سے سڑیا بلے آتا ہے آتے ہیں کچھ لیکن ہرجی but i don't crack lot of jokes نہیں اس میں لیکن مجھے وہم یہ ہوتا ہے بعض دفعہ دالت میں جا کے کہ جج صاحب مجھے دیکھ کے joke crack کرنے گون کا دل کر دی یہ میں آجتا ہے وہاں نہیں ویسل نہیں وہ کرتے ہیں کھے 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 وہاں سے شکل کر لکھا i may be bring this out in people people want to be funny with me or witty in front of me اس ویسے لیکن کیا نایم بخاری ایک سنجیدہ آدمی ہے ایک سنجیدہ شخص ہے i think yes and not in form مثلا سنجیدگی یہ ہے جن کو میں چاہتا ہوں اگر وہ کسی مصیبت میں ہوں یا جو آ جاتے ہیں تو میں شاید روں پیٹوں نہ لیکن چھپ کر کے جو کر سکتا ہوں وہ کر دوں گا سنجیدگی means pragmatics تو وہ definitely ہے مثلا اگر سنجیدگی مثلا میں نے ایک دوست با کے بچے بڑی پاہ نے تو وہ بیوار ہو گئے تو مجھے hospital میں ہم سے ملنے گیا تو مجھے کہتے ہیں میں کیسا لائے گا میں کئی فوت ہونا لائے گا تو اٹھ کے بیٹھ گئے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں مجھے کہتا ہے کہ جی آپ بہت میں بڑا افسوس ہوا ہے تو شاید ہو جاتے ہیں لیکن وہ سنجیدہ مجھے تو آپ بگو مجھے تو مجھے تو کمی لے ہیں ہے کہ ہاں سنجیدہ آج شاید بہت انترسکشن کرتے ہو گا اپنے بارک فیقر کرتے ہوا ہم ہم آجا دن بی اچھا ہے آجا آگے اور وہ لوگ بہت فیچر کی فکر کرتے رہتے ہیں پلان کرتے رہتے ہیں وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے یہاں میرے ایک اور بہت دوست ہیں جو یسٹرڈے کی جو تکلیف ان کو گزری ہے وہی دھورا رکھتے ہیں مجھ سے وہ بھی نہیں ہوتا وہ ہوگی اس ہوگی let's get on let's get on یہ بتائیے کہ یہ جو پیشہ ہے آپ کا وقالت اور یہ جو کام ہے comparing ان میں مشترک بات کیا ہے زیادہ بولنا تو ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ہے کوئی ایسی بات یہ دونوں بالکل فرق ہیں I think بقالت میں ایک ضرورت تو ہے نا کہ ایک سہولت ہو گفتگو کرنے کے لیکن بقالت میں صرف ایمٹی گفتگو نہیں چلتی ہے اب جتنی مرضی لچھے دار گفتگو آپ کو آتی ہو مجھے دوسرا وکیل بیٹھا ہے نا جو کہیں گا my lord in 1932 اللہ باد پیج 1 and I rest my case وہ آپ کو معیشہ مار جائے so whereas eloquence is needed it does not this profession is a comparing کا ہے law کی profession اس لیے آتی کہ آپ lawyer اچھے بن نہیں سکتے جب تک آپ methodical mind نہ آپ کی ہو and آپ کو sequence میں بات کرنے کی عادت نہ ہو اور ایک confidence دیکھیں جب ایک judge بیٹھا ہوتا ہے میں سے لوگ جو supreme court میں اٹھتے ہیں وہاں چھے ساتھ judge بیٹھے ہوتے ہیں دو ڈھائی سو آدمی پیچھے بیٹھا ہوتے ہیں ہر judge تیار ہو کے بیٹھا ہوتے ہیں so it requires a strange kind of courage to be able to stand there میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ہاتھ کامتے ہوئے عدالتوں میں میں نے دیکھا ہے جسے میں کہتا ہوں پپنی جمتے ہوئے ہونٹھوں کے اوپر تو اگر وہ وقالت آپ اچھی وکیل ہو یہ خوف جو ہوتا ہے نا اس کا شاید کم ہو جائے لیکن میں نے کئی lawyers کو freeze کرتے بھی دیکھے ٹیلیویشن پہ آکھا اپنے کام میں بہت اچھے ہیں اور کئی لوگ جو میں نے grade 22 officers دیکھے ہیں کہ ان کی ایک nervous twitch آ جاتی ہے ٹیلیویشن کے لئے ایک دو سوال جو مجھے آج پوچھنے ہیں وہ سوال ہیں جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آج میں آپ سے پوچھوں گے اور کیامرے کے سامنے پوچھوں گے جس کو میں نے پچھلے دنے میں آپ کو فیکس بھی کیا چاہاں آپ بھائی اک وقت ایک زبان بول سکتے ہیں میں آپ نے کہا سوال ہے مجھے ٹیلیویشن پہ نے بتایا تھا لوگ عام طور پوچھتے ہیں ایک سوال پوچھوں گے اگر آپ برا نام منایاں میرے کہ اگر میں نے برا منایاں تو نام پوچھو لیکن آپ نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک سوال ایک وقت کیا آپ کیا آپ ایک وقت میں ایک ہی زبان بول سکتے ہیں مشکل ہے مشکل ہے لیکن اگر یہ کیا وجہ ہے یہ کیا وجہ ہے کہ تم شروع کرتے ہیں اردو میں پھر جاتے ہیں انگریزی میں اور پھر جو آپ کو میں نے فیکس کیا تھا کل پر ساتھ کچھ نہیں بنتا پھر پنجابی بنتا وہ دلدار بھائیز بھٹی کہتے تھے اللہ نے جنت نصیب کرے کہ اگر نئیم بخاری ایک جملہ ایک زبان نہ بول دے تو میں ٹنڈ کر آلوں مکمل ایک جملہ پہلے یہ ہوتا ہے میں کئی دفعہ بتانے کوش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ڈیلیبریٹ نہیں ہے لیکن ہم لاہور شہر میں ہیں مجھے بتایا جاتا ہے ڈیڑھ سو سال پھونے دو سو سال سے اس سے پہلے شاہد ہم سیالکوٹ میں سے تھے تو ہماری جو گھریلو زبان ہے وہ پنجابی رہی ہے ہم پڑھے چونکہ انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا ہم چھوٹے چھوٹے انگریزی بولا کرتے تھے اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا کس طرح انگریزی بولنے سے جو سپوکن لینگویج گھر میں تھا اببہ کے ساتھ وہ انگریزی تھا اور امہ کے ساتھ پنجابی تھا سو اردو اس زمانے میں جب میں نے 63 میں میٹرک کیا اور پھر 65 میں ایفے کیا تو اردو کمپلسری نہیں تھی ہمارے لیا ہمیں ایزی اردو پڑھائی جاتی تھی تو مجھے واقعی ایک ڈشکلٹی ہے تسلسل سے اردو میں بات کرنے کی جیسے میں اب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کامیاب ہوئے ہیں لیکن وہ ڈیلیبریٹ نہیں ہیں یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں آپ ان سے تین گھنٹے اردو میں بات کروا لیں یا تین گھنٹے انگریزی میں بات کروا لیں تو وہ انگریزی کریں گے تو وہ بھی نہیں بولیں زہا ایک ہی آدمی ہے ایسے اب بڑی ریاضت ہے یہ ان کا پیشن ہے ان کا فن ہے لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اور جو ہیں جب میں نے یہ کرتا تھا کہ ایک آدھی بات ماتھا اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہ کام کرنا شروع ہو گئے یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ ایک بیٹی اس وقت ایم بی اے کر کے اللہ کر کے امریکہ میں کام کر رہی ہے نیو یورک میں کام کر رہی ہے نور فاتمہ ماشاءاللہ نور فاتمہ پانچ سال پانچ سال کی ہے یہ مزہ آتا ہے بڑا مزہ ایک اتنی بڑی ہے ایک اتنی چھوٹی ہے دیکھیں نا اگر کرن کی شادی ہو جائے تو اور کرن کے بچے ہوں تو عباس جو سب سے چھوٹا ہے وہ ابھی دو سال کا ہونے والا ہے سی امید ہے اس وقت ہے اس کے بچپن میں اور اس کے بچپن میں کیا فرق ہے رب؟ وہ جو تھا کرن کا بچپن یا آپ کے بیٹے کا حسنین کا حسنین تو لیٹ آیا حسنین تو وہاں 86. تو وہ اس سے میں کہتا ہوں فاسٹ لین اف لائف. اس زمانے میں مجھے بیماری تھی ہلکی سی ایمبیشن کی. مجھے وہم تھا کہ شاید میں کچھ کروں گا زندگی. بڑا آدمی بن جاؤں. بڑا ہو کے بڑا آدمی. اللہ کیتا ہے وہ ٹھیک ہوگا. اپنی اوقات میں رہے. اوقات شریف میں رہے. میں اتنا بزی تھا کہ ایک کرنے شام کو ادھر جانا ہے شام کو ادھر جاتا ہے کہ میں اگر اب میں سوچوں کو میں نے چھوٹے ہوئے کونسا انسیڈنٹ مجھے یاد ہے مجھے شاید یاد نہیں پڑتا ہے. یہ چونکہ بچے اب ہوئے ہیں in what I call my old age or middle late late middle age so I can look back and at least be conscious of what is happening رہاں. کہ آج کرن ہمارے ساتھ سوئی ہوئی ہے. آج اس کو میں نے نیلانا بھی ہے. آج میں نے اسے سکول چھوڑنے بھی جانا ہے. آج اسے ووک پہ بھی لے کے جانا ہے. میں جانا ہے اگر ریڈیو سٹی جانا ہے تو اس کے لئے ایک کارٹون بھی لانا ہے. so that enjoy میں سے اباس جو میں چھوٹا ہے وہ ہمروز ہی کٹھے ناتے ہیں. this I had not done before. just pause وہ growing up phase تھی اور اب چونکہ میں بہت زیادہ کام کرنے کا بھی incidentally میں کام کرنے کا کوئی اچھا کام نہیں سمجھتا. کیا مطلب کہ جو کہتے ہیں میں جناب اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہوں میرے ہمیشہ دل کرتے ہیں یار I feel sorry for you. کام تو مشبوری ہے نا جی ہمارے تو کم سے کم کرو کم سے کم کرو بل اول تو یہ کوشش کرو کہ نہ کشو سو اب چونکہ وہ وہ جو ambition یا that desire اس کو ام نے کھانا شانا پال کے پھینک دی I have more time on my hand سو I can spend more time ابھی بھی کام ہے but I am still working very very hard جیسے کل میں دیکھ رہا تھا ایک حساب نے نے کہا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ پچاس پر میں نے retire کر جانا ہے so I am still working in a way کے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ میرا جو عدالتی کام ہے کوئی اور younger lawyer آئے وہ زیادہ وہ کام کرے ہم guide کر دیا اور ہم کو بفتے میں دو دفعہ آیا کریں اور فیصلہ پڑھ کے چلے بلکہ مجھو کہنا آپ کوئی judgment پار رہے میں آگے نہیں فیصلہ I am enjoying this much more اگر آپ اب مجھے نہیں معلوم ویسے مجھے کیسے سوال کیسے کرنا چاہیے لیکن اگر جس طرح ہوتا ہے کہ ایک دن چھٹی ہو جائے کوٹ کی اور آپ نے اپنے پوری تیاری کی تو آپ سے کہا جائے آج کا دن فارغ چھٹی نہیں بخاری کیا کرے گا اس دن فوراں ای سیون کے جنگل میں واک فوراں that's number one number two یہ ہے کہ اگر کوئی گارشیا کی کتاب رہ گئی ہے تو اس کو فلپ کریں اور تیسرا یہ ہے کہ دو چاہت پانچ جو فنٹر ہیں ہمارے انہیں فون کرنگا اور چوتھا یہ ہے کہ نور فاتمہ کی امہ تمنا کو کہوں گا جی آئے پاپا سیلیز تمہیں روٹی کھلاتا ہوں اب بچوں کو لیا but that's all nothing more ہویا ایسا نہیں شام کو آپ روز کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں بندے کٹھا کرنگا لوگوں کو کٹھا کرنے کا اس کے بدے فیز کیا ہے میں کہتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کی یہ شہر کی بیماری ہے یہ بیٹھک بڑی لیکن یہ روز کی بات ہے تقریبا آل مست جنگل میں آپ نے پہاڑوں پہ بلکے جنگل نہیں کہا پہاڑوں میں آپ نے گھر بنایا ہے پناہ اس کا نام پناہ اس کا نام بھی پناہ پناہ وجہ میں سمجھ پناہ ہے میں خیالتا ہی یہ پناہ ہے شہر سے اور شہر آنا تو صرف مجبوری ہے that I have to earn a living اگر مجبوری نہ ہو تو میں شاہد وہ جنگل سے نہ آؤں باہر بچپن میں ڈرومے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ فلانے نہیں بخار نہیں کیا خواب دیکھے تھے I don't know میں جب چھوٹا تھا میرا خیال تھا میں فوج میں چلا جاؤں گا پلکہ پانچ سال کی عمر کی پرانی فوٹو ہیں میری اممہ نے ہمیں وہ یونی فرم پیناہ فوجیوں کا فوٹو کی چیز I was supposed to اور اببہ کوئی بڑا شوق تھا کہ میں فوج میں جاؤں فوج میں جاؤں تو وہ یہ ہی ہے کہ میں فوجی بنوں گا اور that was a sort of thing وہ نہیں ہوتا تو وقالت کہاں آئی وقالت بلکل ہم آکت ہم نے بے کیا نا جی ہم آئی ایس بی وہ کیا ہوتا ہے آئی ایس بی کا ہم 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 آئی ایس بی کا تو انہوں نے بکالے شک سے ہمیں پھیل کر دیا اس کو تو نکالا تو اب میں نے سوچا کہ ہمیں پلوٹیکل سائنس کرنی چاہیے تو افتاب گل نے کہا کہ نہیں کا کا لوگ کر لیتے میں نے کہا لوگ کر لیتے اور پھر اس کے بعد لوگ کرنے کے بعد پہلے یہ خیال تھا کہ اچھا امتحان دینا چاہیے پھر اس میں تین چار مہینے ہم سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے اور پھر ایک دن اببہ نے اٹھا کہا اچھے چلو تم چلو خواجہ سلطان صاحب کے پاس تو ہم نے وہ خواجہ سلطان صاحب کے ساتھ کام شروع کر دیا پھر وہاں سے تھوڑا سا گیپ شپ آیا پھر خان خلیل رمان خان صاحب کو پاس چلے گئے پھر تھوڑا سا گیپ آیا تو ایسیم غفر صاحب یہ بلکل جیسے ٹیلیویزن ہے کوئی بلکہ آئیں مجھے لوگ کہتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں ہم نہیں ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں نے اٹھویں میں تھا تو میں نے یہ سوچا میں نے ایک ازم کے ساتھ میں صبح اختا تھا اور اپنی اممہ کے پاؤں پکڑتا تھا اور اببہ کو کب ناتا تھا ان کی آشیبال ان کی دعاوں سے ماتا ہم دنس تاریل i have no کوئی i've never planned on anything i've never planned on anything actually honestly i've never planned on anything دانستہ طور پر نہیں میں نے خیال نہیں کبھی آیا کہ اچھو میں اس سال یہ اس سال یہ ابھی تھی مثال lets say take this case of SAFQUIS یہ چھے مینے چلے گا نا نہیں پانچ دن میں آئی وز نیدر ایک کانڈیڈیٹ فور اس کام پیرنگ نہ میں نے کسی سے کہا کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں بلکہ میری انیشل ریاکشن یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ ہے مجھے ایک سبیٹکل لینا پڑے گا لاؤس ہے نہ کوئی میں کوئی اتنا ویل کنیکٹڈ ہوں نہ خواہش ہے ویل کنیکٹڈ ہوں وہ آگیا اس کم تو وہ کر رہے ہیں اس طرح پلانڈ اس طرح کوئی نہیں میں کبھی کوئی پلاننگ نہیں کیا میرے دونست نے افضل صدیقی صاحب میں دفتر میں اچھا بڑا بیٹھا تھا مجھے انہوں نے کہا کہ ایک زمین میں ایک زمین دیکھنے جا رہا ہوں تو وہ چلے گئے تو وہ وہاں جا کے ہمیں وہاں کھڑا رہا تو وہ واپس آئے تو کہنے جانے مہکر نہیں ادھر رکھ جائیں وہ کون بیچ رہا ہے تو ایک جہاں ہمارا گھر میں مہکر مجھے یہ والی چاہیے اچھے انہوں نے نہ زمین خرید دی ہم نے زمین بھی خرید دی گھر بھی بنا ہے رہ بھی رہے ہیں جس دن میں گیا تھا وہ لینے وہ دیکھنے وہ گئے آپ ان کے ساتھ ہیں یہ بتائیں کہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے کچھ ریکنیشن شہرت ملتی ہے کیا اس سے وقالت کے پیشے میں کوئی نیگٹیو اثر رہت ہے کیوں اس کی ایک تو فیم ہے نا دیکھیں وہ لوگ سے ہوئیتے ہیں کہ وقال بڑا سیریس پروفیشن دیسے آج ایک بیڈا سیدھ ہے اور شو بزنس کو سمہاو یہ کوئی اس ناوٹ ان دی کیٹیگری سیریس ورک انہوں کی اگر آپ آرٹس سے پوچھے ہو کہتے ہیں ہم سے حساس آدمی کوئی نہیں ہے اس کا نیگٹیو فیکٹ دو قسم کے نیگٹیو فیکٹ ہوتے ہیں ایک تو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں بخاری ٹی وی آلا ایک تھی نیگٹیو فیکٹ ہی ہوتا ہے تو اس سے نیگٹیو فیکٹ ہی ہوتا ہے وہ سارا دن ٹیلیویئن پہ ہوتا ہے تو وہ کام کب کرتا ہی ہے اس کا اتنا پاورفل امپیکٹ ہے کہ آپ ٹیلیویئن پہ آ جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں آپ کوئی کام اور کرتی نہیں ہے مجھے نہیں اپنے طور پہ اگر میں ریویویٹ کروں تو ٹیلیویشن پہ آنے سے مجھے اپنی اگر اسے یارڈ سٹک سے دیکھا جائے ابھل تو نقصان کو نہیں ہے ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں ہے پرہاپس اے 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 مچ مور سیریوس لائیر دن ایم ناو آہ یہ نہیں کہ ہم پیسے تو خیر رزک تو رب دیتا ہے اتنے پیسے چماتے ہیں جو بڑے بڑے سیریوس وکیل ہیں جو روز گھر جا کے مو بنا کے پیارتے ہیں بڑی مہنم میں سوچ کیا ہیں وہ نہیں کر لیتے ہیں اس میں یہ بھی تو ایک انسر ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹیلیویشن پہ آتے ہیں تو آپ پھر اب آپ کو میں کیا بتاؤں کیسے کاؤں سر میں تیل لگا کے سلیپر پا کے سڑک پہ بھی جاتے وقت تھوڑا سا گھبراتے ہیں نہیں نہیں آپ کو تو کوئی فردنی پڑھ نہیں ہے میرے پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا وہ ہوتا بھی ہوتا ہے منی سے وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فیم کو ایک سبسٹینٹیو چیز سمجھنا شروع کرتے ہیں سنجید گیرزلان میں جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں مجھے کون دیکھ رہا وہ نہیں دیکھ رہا پھر اس کا دوسرا ایک فائدہ ہے کچھ دو تین لوگ ایسے ہیں دوتھ ڈیفنیلی ہیں جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں فیمیز نائس ٹو بی نون نائم بخاری آج کا آخری سوال نائم بخاری اگر وکیل نہ ہوتا تو اور وہاں سے آپ فیل ہو چکے تھے میں جی اب مجھے بہت شاک ہے فلائنگ کرنے کا بہت شاک ہے میں جی بہت شاک ہے اب میں در تا ہوں کہ اتنے چھوٹے بچے ہو گئے ہیں کہ اگر میں لفنٹر کلا ہوتا تو بجائے اگلی گاڑی لینے کے ہمیں پرانا سہسنا لے لیتے ہیں اور ادھر تین مہینے ہم کرتے ہیں اور ایر بون ہو جاتے ہیں مہینے ہماری اسے دکاتے ہیں میں ایک دو دفاع ہاں بنید اینڈانشن الانٹرین سے میں نے سی発کا ہے اور آہ بس کھا ہے تو پلٹ که تا دل شاید بہت شکریہ بہت شکریہ دردگمین ساتھا ہے میں نے مو طلب دل مہینے ہمارے دل شاید مو طلب مو طلب موسیقی